مومی میں پی ایم سی بینک گھوٹالے کے متاثرین کا مظاہرہ جاری ہے بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز نے بریک دیوالی لکھے پوسٹر اور تختیاں لے کر مظاہرہ کیا ہے اس دوران کچھ مصورواروں پر کاروائی اور سرکار سے راحت کی مانگ کر رہے ہیں آر بی آئی نے پی ایم سی بینک کے ہولڈرز کے ایک وفت کو باتچیت کے لیے بلایا ہے موسیقی تو پی ایم سی بینک گھوٹالے متاثرین نے بلیک دیوالی منانے کا فیصلہ کیا ہے اور ایسے ہی باتیں لکھے ہوئے انہوں نے پلیکارٹس لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لگاتار وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب تک اس گھوٹالے کی وجہ سے چھے متاثرین کی موت ہو چکی ہے اس بیچھ ہم آپ کو بتا دیں کہ سرکار نے پی ایم سی متاثرین کے ایک وفت سے ملنے کا فیصلہ بھی کیا ہے تو مومی میں پی ایم سی بینک گھوٹالے کے متاثرین کا مظاہرہ لگاتار جاری ہے بینک کے جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں انہوں نے بلیک دیوالی لکھے پوسٹرز اور تختیاں لے کر مظاہرہ کیا ہے اس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پزار جانکاری کے ساتھ میں نمائندے وینے تیباری جڑ گئے ہیں سیدھا وینے آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ یہ احتجاج یہ مظاہرہ یہ لگاتار جاری ہے ابھی یہ بات پتا چلی ہے کہ ایک ڈیلیگیشن کو سرکار نے بلایا ہے باتچیت کے لیے اپنی جو حصے کے پیسہ ہے اس کو لے کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہی امید لگا رہے ہیں کہ جو ان کا پیسہ فسا ہوا ہے بینک میں وہ جل سے جل ان میں مل جائے پھر چاہے وہ سرکار کے دوارہ ہو یا ربیائی کے دوارہ ہو جس کے چلدے وہ لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے ممبئی کے آجاد میدان میں لگ بک ہزاروں کی سنکیہ میں خاتہ دھار کو انہیں پروٹیسٹ کیا ایک پرتینیدی منڈل ہے جو ربیائی سے ملنے کے لیے گیا تھا لیکن گورنر سے ملاقات نہیں ہو پائی ایکزیگیٹیو ڈیریکٹر سے بات چیت ہوئی ہے ان کی تیس تاریخ کو ربیائی اپنا فیصلہ لے کر اور ایک پریس کانفرنس کر اپنا فیصلہ سنانے والی ہے پچیس تاریخ کو ربیائی کے بیچ ایک بیٹھک بلائی گئی ہے اس بیٹھک میں وہ نلائے لیں گے کہ کیا جو خاتہ دھارکوں کا فیصلہ فسا ہے اسے کس طرح سے سمادان کیا جائے یا پھر اس پر آگے کس طرح سے یہ نسکش نکالا جائے تاکہ جو اس طرح سے لگتار پروٹیسٹ شر رہا ہے وہ پروٹیسٹ ختم ہو اس کا نیوارہ نکالا جائے تو یہ پورے فیصلہ پچیس تاریخ کو ربیائی ایک بیٹھک بلائے یہ سب سے بڑا سوال ہے حالکہ ہم نے جتنے بھی خاتہ دھارکوں سے بات کری ہے ان کا صاف طور پر گصہ ہے ناراجگی ہے اور یہ جاہر بھی کرتا ہے کیونکہ کسی کی گھر میں لوگ بیمار ہیں کسی کو پیسے کی ضرورت ہے اور اب دیوالی بھی سر پہ آ چکی ہے تو ایسے میں لوگوں کو خاصی دکھتوں کا سامنا جرور کرنا پڑا ہے تو جاہر ہی سی بات ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے اب سارا ڈپینڈ کرتا ہے آر بی آئی پر کہ وہ فیصلے میں کیا سناتی ہے کس طرح کا فیصلہ لیتی ہے کیا وہ بیچ سرکار سے بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے یہ دیکھنے والی سب سے ایک اہم بات ہوگی اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب تک چھے اکاؤنٹ ہولڈرز کی موت ہو چکی ہے اس کی وجہ سے حالکہ اب تک بات کریں تو تین کے نام ہی سامنے آئے ہیں چھے کے بعد کس بنا پر کی جا رہی ہے بلکل جس طرح سے پی ایم سی بینک کا جب گھوٹالا آیا تھا ایک دن میں جب پتا چلا تھا کہ اتنا بڑا گھوٹالا سامنے آیا اور ان کے خاتہ دھارکوں کے اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے چھے مہنے میں ایک ہزار روپے نکال پائیں گے پھر اس کی لیمیٹ بڑھا گیا دی گئی دس ہزار کیا گیا اب اس کے بعد چالیس روپے کر دیا گیا لیکن جو خاتہ دھارک ہے جن کے کئی لاکھ روپے فسے ہوئے ہیں جب پہلی موت ہوئی تھی تو اس خاتہ دھارک کا اسی لاکھ روپے کھاتے میں فسا تھا بیمار تھے وہ ہسپیٹلائز تھے انہیں علاج کیلئے پیسے چاہیے تھے لیکن پیسے نہیں مل پائے جس کے وجہ سے ہارٹ اٹیک سے ان کی موت ہو چکی تھی اس کے بعد دوسرا میں خاتہ دھارک تھے وہ بھی اسپطال میں بھرتی تھے ان کی بھی اس کے وجہ سے موت ہو چکی اب تک جو چھے موتیں سامنے آئی ہیں نکل کے جو جانکاری آئی ہے سامنے سب ہی خاتہ دھارک کسی نہ کسی وجہ سے پریسان تھے کسی کے ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے تو کسی کا سمیہ پر علاج نہیں ہو پایا ہے اس کی وجہ سے موت ہو چکے حالانکہ ہمارے پاس جو جانکاری ہے اس میں اب تک ہمارے پاس سب پانچ لوگوں کے آنکڑے سامنے آئے پایا ہیں چھٹے آج جو موت بتائی جارہی ہے حالانکہ اس کے آکڑے اب تک ہمارے پاس سامنے نہیں آ پائی ہم نے کئی ویریفائی بھی کرنے کی کوشش کریے لیکن اب تک اس کا جو نام ہے وہ سامنے نہیں آ پائی ہے سب سے بڑی بات یہ آپ کو بتا دے کہ جتنے بھی یہ جو موتیں ہوئی ہیں ہارٹ اٹیک یا تو بیماری کے چلتے انہیں سمیہ پہ پیسہ نہیں ملا جس کے چلتے سمیہ پہ علاج نہیں ہوا اس کے وجہ سے ان کی موت ہو پائی یہ آکڑے بڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے لوگوں میں آکروش ہے ایک گھسہ ہے سب دس بیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار کی بات نہیں بلکہ لاکھوں روپے فصل ہے بلکہ وینے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کئی جو موتیں ہوئی ہیں ان کے اسی اور نوے لاکھ تک بینکس میں تھے اور وہ پیسہ نہیں نکال پائے اور ان کی صحیح وقت پہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی سوال یہ ہے کہ لگاتار جو یہاں پر اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار سامنے آ کر ایک بار آشواسن دے یہ یقین دہانی کرائے کہ ان کا پیسہ سیف ہے انہیں مل جائے گا اب نہیں تو کچھ دن بعد لیکن وہ آشواسن بھی انہیں نہیں مل رہا ہے اور اسی لئے لگ رہا ہے کہ ناراضگی لگاتار اور بڑھ رہی ہے اکاؤنٹ ہولڈرز کی جاہر طور پر جس طرح سے وہ لگاتار پروٹیش کر رہے ہیں کچھ دن پہلے آپ دیکھیں گے تو نیرمالا سیتہ رامان نے بھی پریس کانفرنس لے کا یہ بتایا تھا ان کے پیسے مل جائیں گے دیوین فردنویس نے یہ کہا تھا کہ ان کے پیسے مل جائیں گے لیکن پھریک طریقے سے کوئی آشواسن نہیں دے پا رہا ہے کہ آخر جو کھاتا دھارک ہے ان کے پیسے کب تک مل پائیں گے کیا سہی وقت پر پورا پیسہ ان کا مل پائے گا یا نہ مل پائے گا کسی طرح نہ آر بی آئی اپنے طرح سے آشواسن دے رہی ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے مل جائیں گے جو فیسے فسرے ہوئے ہیں کسی بھی طرح کا آشواسن نہیں مل پا رہا ہے جس کے وجہ سے کھاتا دھارک ہے اب وہ ایک ہنسہ کا روپ لے لیے ہیں لگاتار پروٹیش کر رہا ہے کسی کی جانے جا رہی ہے یہی وجہ ہے اور وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب تک انہیں آشواسن نہیں ملتا سرکار کی طرف سے تب تک یہ ہنسہ یہ پروٹیش لگاتار جاری رہے گا جی آپ جو لگاتار جو پروٹیش یہاں پر کیا جا رہا ہے اب لوگوں کی طرف سے ان کا کیا کہنا ہے کیونکہ لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ گروپ سے یہاں پر بیٹھ کر پروٹیش کر رہے ہیں اور اب جب کی ایک طرح سے یہ مانگ کی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات بھی ہوگی ان لوگوں کی اس ملاقات میں ان لوگوں کی مانگ کیا ہے کیا ان لوگوں نے کوئی لسٹ تیار کی ہے کہ جب بات کی جائے گی تو یہ تمام ڈیمانڈز ہیں جو یہ لوگ رکھنے جا رہے ہیں بلکل جو وہ پرتیش نظیر سے ملاقات کریں گے تو انہوں نے پروپر اپنی ایک لسٹ بنا رکھی ہے کہ اب تک کتنے کھاتا دھاروں کی موت ہوئی ہے اس کے قارن کیا ہے کتنے لوگوں کے پیسے فسے ہیں کتنے پیسے فسے ہیں اور کن کن لوگوں کے پاس وہ گئے تھے انہیں آشواشن ملے گا یا نہ ملے گا ملے گا تو کب تک ملے گا کب تک سوال ہو جائے گا کیا وہ اپنی دیوالی اچھے سے منہ پائیں گے یا نہ منہ پائیں گے یہ سارے سوال ہیں سوالوں کی ایک پوری لسٹ انہوں نے بقائے کا تیار کر کے رکھی تاکہ جب وہ سامنے بیٹھیں گے انہیں فیز کریں گے تو وہ اپنی جو بات ہے وہ بات پوری طرح سے رکھ پائیں گے اور پھر دیکھنا ہوگا کہ اس باتوں کا انہیں کیا جواب ملتا ہے کیا آشواشن ملتا ہے اس کے بعد ہی آگے پورا نیرر لیے جائے گا کوئی آگے پروٹیش کریں گے یا نہ ہی کریں گے بہت شکریہ وینے آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو لگاتار یہ پروٹیش جاری ہے اور بلیک دیوالی منانے کا ان لوگوں نے فیصلہ بھی کیا ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے نوبل وینر ابیجید بینر جی نے پی ایم موڈی سے ملاقات کی ہے اس ملاقات کے بعد پی ایم موڈی نے کہا ہے کہ ملک کو آگے جید بینر جی کی حصول یاویوں پر فخر ہے پی ایم نے لکھا کہ لوگوں کی خودمختاری کے لیے آگے جید بینر جی کا جنون ساب دکھائی دیتا ہے پی ایم نے کہا کہ ان سے ملاقات میں کئی موضوع پر بات چیت ہوئی پی ایم نے آگے جید بینر جی کو ان کے مستقبل کی کوششوں کے لیے نے خواہشات پیش کی این ارسی پر بیجی پی لیڈا کلاش وجوورگیہ نے مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممدب انرجی پر وار کیا ہے وجوورگیہ نے کہا ہے کہ این ارسی نافذ کرنا ملک وزیر داخلہ کا کام ہے اس سے ممتب انرجی کیوں پریشان ہے انہوں نے کہا کہ ممتب انرجی بنگال کی سی ایم ہیں لیکن ملک کی پی ایم نہیں ہے وجوورگیہ نے کہا کہ این ارسی نافذ کرنے کا اگر فیصلہ ہوتا ہے تو ممتب انرجی کچھ نہیں کر پائیں گی دلی میں چنانو کی تاریخ نزدیک آتے ہی دلی سرکار نے دلی کی صورت بدلنے کے نئے پلان کا اعلان کیا ہے اروند کے جیوال نے کہا ہے کہ دلی میں سارے نیک ختم ہو کیے جائیں گے اور اس کے لیے نہ صرف فٹ پات کو دس فٹ تک چوڑا بنایا جائے گا بلکہ پیڑوں کے لیے الگ سے جگہ چھوڑی جائے گی ساتھ میں آٹو اور ای رکشا کے لیے الگ سے جگہ اور سٹینڈ بھی تیار کیے جائیں گے نالوں کی ری ڈیزائننگ ہوگی کالونیوں میں سٹریٹ لائٹ لگائی جائیں گی بنای جائیں گے پاکستان کے وزیر ریل شیخ راشد کی ایٹمی جنگ والی دھمکی پر وزیر دفاع رائنہ سنگھ نے قرارہ جواب دیا ہے رائنہ سنگھ نے پاکستان کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملکی فوج کے پاس طاقت ہے کہ وہ ملک پر بری نظر رکھنے والوں کو موتور جواب دے رائنہ سنگھ نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت نے کسی بھی ملک پر حملہ نہیں کیا لیکن اگر کوئی ملک ہم پر بری نظر رکھے گا تو اسے چھوڑا نہیں جائے گا یہ سیریس تھریٹ ہے اس ملک کو اور یہ جنگ خوفناک ہو سکتی ہے یہ کنونشنل آرم نہیں ہوگی جو اکل کے اندر یہ سمجھ رہے ہیں کہ چار چھے دن تک ٹینک توپیں چلے گی یا ہوای جاز ایر اٹیک ہوں گے یا نیوی کے گولے چلیں گے نووے دس ویل بی اٹامک وار دس ویل بی ایک کلیر کٹ اٹامک وار کبھی آفینسیب نہیں رہا ہے بھارت کا ایک چلت رہا ہے کہ بھارت نے دنیا کے کبھی کسی دیش کے اوپر نہ تو کبھی آکرمن کیا ہے اور نہ دنیا کے کسی بھی دیش کی ایک انچ جمین پر بھارت نے کبھی قبضہ کیا ہے بھارت کا ایک چلت رہا ہے لیکن بھارت کہ ہماری جو سینہ ہے جو آرم فورسز ہیں ان کے اندر وہ قوبت ہے وہ طاقت ہے یہ بھارت کو بری نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرے گا اس کا وہ محتور جواب دے شکریہ وزیر دفاع راجنات سنگھ نے لڈاک میں کنل چیوانگ رنچین بریج کا افتتاہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہند اور چین کے تعلقات اچھے ہیں وزیر دفاع راجنات سنگھ نے لڈاک کے دورے پر کہا کہ لیسی پر اختلاف کے باوجود بھارت اور چین کے رشتے اچھے ہیں راجنات نے کہا کہ چین کے صدرشی جمپنگ نے مہابلی پرم دورے کے دوران چمپو کشمیر کا نام تک نہیں لیا چمپو کشمیر کے بدے کو بھارت کا ایک آنطرک بدہ مانتے ہوئے چین کے راشت پتی نے 6 گھنٹے پوری پردھان منتری کے ساتھ باتشت کی لیکن ایک بار بھی چمپو کشمیر کے بدے پر نو نے چاچا نہیں کیا راجنات سنگھ نے لڈاک میں کرنل چیوانگ رنچین بریج کا افتتاہ کیا وزیر دفاع کے ساتھ آرمی چیف جنرل بپن راوت بھی موجود رہے دربوک اور دولت بیک اولٹی کی بھی 1400 فیٹ لمبے رنچین بریج کو بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے دو سال میں بنایا ہے بریج کا نام دو بار کے مہاویر چکر فاتح کرنل چیوانگ رنچین پر رکھا گیا ہے رنچین بریج شیوک ندی پر 14,000650 فیٹ اچائے پر بنا ہے رنچین بریج لدھاک سے چین سرحد LAC کی دوری کم کرے گا بریج سے فوج LAC پر 14 کی بجائے محض 6 گھنٹے میں پہنچ تکے گی وزیر دفاع نے کہا کہ 370 ہٹنے اور جمہو کشمیر سے الگ ہونے کے بعد لدھاک میں انویسٹمنٹ اور ٹوریزم میں تیزی آئے گی بیورو ریپورٹ زی میٹیا آنگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر چلتے ہیں راجستان جہاں جیسل میر میں آرمی اور اے فورس کا مشترکہ جنگی مشک آرمی اور اے فورس کی صلاحیت کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے فوج کی جنوبی کمان کے ہزاروں فوج نے اپنی شجاعت دکھائی فوج کے جنگی مشک سے تھرائیہ پاکستان اچوک نشانے سے دشمن کے ٹھکانے نیستو نابود پوکرن کی آسمان میں اے فورس اس کا شخص دشن تھار کے ریگستان میں ہندوستانی فوج کے دمخم شجاعت کو دیکھ کر چین اور پاکستان کی نیند اڑنی تہے ہیں یہ تصویریں یہ بتانے کیلئے کافی ہیں اس سہرد پر بری نظر گڑھانے والوں کو خات میں ملا دیا جائے گا راجستان کے جیسل میر میں فوج اور اے فورس کے مشترکہ جنگی مشک سے ریگستان تھررا اٹھا پوکرن فیلڈ فائرنگ رینج میں اتوار کو شروع ہوئے دو روزہ جنگی مشک میں فوج کی سدرشن چکران دینی اور اے فورس نے اپنی طاقت کا شاندار مزاہرہ کیا جنگی مشک کے دوران پوکرن فیلڈ فائرنگ رینج دھماکوں سے گونج اٹھی اور فوجیوں نے دشمن کے ٹھکانوں پر اچھوک بمباری کر کے نہ صرف انہیں نیستو نابود کر دیا بلکہ اپنی بہادری کا سبوت بھی دیا اس انٹیگریٹڈ فائر ایکسرسائز میں آٹیلری فائر وہ فورس ون تھرٹی گن فائر اور سب سے طاقتور کنائن وجر گن کی قابلیت کا مزاہرہ کیا گیا دیکھئے کیسے جنگی مشک کے دوران فوج کے کنائن وجر نے اچھوک نشانے سادھے تو وہیں وہ فورس توپ سے کولے برسے جبکہ ملٹی بیرل روکٹ لانچر کے دھماکوں سے دشمن خاص کر دہشتگردوں کے تھکانوں کو تہس نہس کر دیا گیا فوج کے اٹیکنگ ہیلیکوپٹر اور ائر فورس کے تیاروں نے بھی زبردست بمباری کی جس کے دھماکوں سے پوری رینج میں ریت کا غبار چھا گیا جیسلمیر کے پوکرن فیلڈ فائرنگ لیس سے منیش رامدیو زی میڈیا لکنو میں ہندوادی لیڈر کمنیش تیواری قتل کے تین سازش کرتاؤں کو آج کوٹ میں پیش کیا جائے گا یوپی پولیس ان ملزمین کو ٹرانزٹ ریمان پر لکنو لے آئی ہے جن میں ایس ٹی ایف اور ای ٹی ایس پوچھتاج کر رہی ہے انیس اکتوبر کو گجرات ای ٹی ایس نے قتل کے ماسٹر مائن رشید پتھان محسن شیخ اور فیضان کو صورت سے گرفتار کیا تھا لکنو میں ہندوادی لیڈر کمنیش تیواری قتل کے تین سازش کرتا کو یوپی پولیس ٹرانزٹ ریمان پر لکنو لے آئی ہے جن سے ایس ٹی ایف اور ای ٹی ایس پوچھتاج کر رہی ہے انیس اکتوبر کو گجرات ای ٹی ایس نے قتل کے ماسٹر مائن رشید پتھان محسن شیخ اور فیضان کو صورت سے گرفتار کیا تھا تینوں سازش کرتاو کو آج کوٹ میں بیش کیا جائے گا اس بیچ یوپی پولیس کو ناگپور سے گرفتار ایک مشتبہ کی بھی ٹرانزٹ ریمان مل گئی ہے جسے لکنو لائے جا رہا ہے دیکھئے گجرات میں جو تین پکڑے گئے ہیں ان کو ہم ریمانڈ پر لائے ہیں وہ آج آئیں گے یہاں پر ان سے سگن پوچھتاج ہوگی اور اس کے بعد کنیکشنز کا پتا چلے گا لیکن وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے وزڈور میں بھی جو دو مولانا ہیں ان کو بھی ہم نے پولیس راست پیٹے رکھا ہے اور ان سے نرنتر ہماری ٹیم پوچھتاج کر رہی ہے کملیش تیواری قتل میں ایک اور انکشاپ بھی ہوا ہے قتل کرنے والے دو ملزنوں میں ایک اشفاق نے روحیت سولنکی کے نام سے کملیش تیواری کی ہندو سماج پائٹی کے رکنیت لی تھی اور پارٹی نے جون 2019 میں اسے شہر کے آئی ٹی سیل کا تشیر کار مکرر کیا تھا قتل کے دونوں ملزن موینودین شیخ اور اشفاق شیخ اب بھی فرار ہیں پولیس کو شاہ جاپور سے ایک سی سی ٹی وی پوٹیج بھی ملا ہے کملیش تیواری قتل معاملے میں فرار ملزمین کا ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے لکیمپور کھیری کے پلیاں میں بیس تاریخ کو ای رکشے میں دیکھے گئے دونوں ملزم نیپال بھاگنے کی فراق میں تھے دونوں ملزمین کا پتا چل گیا ہے کہ بورر پر چیکنگ کے خوف سے لکیمپور کھیری سے واپس شاہ جاپور آ گئے پولیس کے مطابق ای رکشہ والا دونوں کو انوہا کار کے مالک تک لے گیا فلحال پولیس اور ایس ٹی ایف کار کے مالک اور ای رکشہ ڈرائیور سے پوچھتاچ کر رہے ہیں کملیش تیواری قتل معاملے کے بعد سیکیورٹی ایجنسیاں چوکننی ہو چکی ہیں ہر انپوٹ پر پولیس سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور اسی سلسلے میں مراد آباد کے بس سٹینڈ پر مشتبہ کی تلاش کے چلتے زبردست جان چل رہی ہے مشتبہ کی تلاش میں پولیس انسپیکٹر جنرل رمیت شرمہ اور مراد آباد ایس ایس پی امیت پاٹھک پولیس فورس کے ساتھ ہر بس کی چیکنگ کر رہے ہیں اور مسافروں کی تلاش کے ساتھ ساتھ پوچھتاج بھی کی جا رہی ہے آپ جان رہے ہیں آنے والے بہت سارے پرو تیوہار ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ میں بھیڑ بہت زیادہ ہے لوگوں کا آوہ کمن ہے اسی لیے سبھی مہتوپون ستھانوں پر ہر پرو تیوہار کی پہلے چکنگ ہوتی ہے وہی چکنگ یہاں پر آج کی جا رہی ہے اس میں روڈویس کے بار بسٹے ریلوے سٹیشن دھرمشالہ سرائے ہوتیل اس سبھی کی چکنگ کی نہیں آ رہی پھر بہت والے لاتے ہیں مارکٹ مارکٹ پیسز تو یہ اس بار کا جو ابھی آنے والے جنوں میں مستوار لائن سے ہیں اسی کے کونٹیکس نے لیتا ہے انتر پردیش میں کانگریز کو مضبوط کرنے کی قواعد مجھوٹی کانگریز جونلل سیکرٹری پرنکا گاندھی نے پوری طرح سے مورچہ سمحا لیا ہے پرنکا گاندھی آج دو روزہ رائبری کے دورے پر ہیں جہاں نئی ٹیم کی تشکیل کے بعد ایگزیکیٹیو کے عراقین کے لیے ٹریننگ کیمپ کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق ٹریننگ کیمپ میں کانگریز کو بوت لیول پر کیسے مضبوط کیا جائے اس پر بھی چرچہ کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے اہم مدو پر بھی چرچہ ہوگی آدمی سمیٹی پرنکا گاندھی جی نے ٹریننگ کیا گیا ہے اس میں بتائیں گی کہ اس سرکار کی ناکاملیوں کو کیسے اجاگر کیا جائے جنتہ سے جو اپنے دیش کے اپنے پتر پیدیش کی جنتہ ہے جنے کی جنتہ ہے اس سے کیسے ہم لوگ جڑے ہیں اس کی سمسیاں کو کیسے نیڑا گراند کیا جائے جو سمسیاں ہیں مول بھو سمسیاں ہیں ان کو ہم سڑکوں پڑا کر کے ان کا بیروت کریں گے پولیشن کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے مراد آباد میں جینز کی رنگائی کرنے والی تیرا فیکٹریز کو سیل کرنے کی کارروائی کی ہے جس سے فیکٹری مالکوں میں ہر کمپ مچا ہوا ہے فیکٹری مالکوں نے فیکٹری سے نکلنے والے کیمیکل یکت پانی کے پیوریفیکیشن کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں کیا ہے جس کے چلتے کھیتوں میں یہ پانی جا کر زمین کو بنجر کر رہا ہے ایسے میں ندیوں اور کھیتوں میں آلودگی پھیڑانے والی ان فیکٹریوں کو پولیشن ڈپارٹمنٹ نے سیل کر دیا ہے کارروائی کانٹ تھانا علاقے میں ہوئی ہے جہاں جینز کی رنگائی کرنے والی چودہ فیکٹریوں ہیں اور انہوں نے پولیشن ڈپارٹمنٹ سے این او سی بھی نہیں لے رکھی ہے کارٹ میں یہ تیرہ جینز کی عوید انڈسٹریز چل رہی تھے جن کو ہم لوگوں نے اپنے سروے کے دراؤن لوگیٹ کیا تھا یہ سب ہی انڈسٹریز بوٹ سے انو سی لیے بینہ اصطابع کی گئی تھی اور بوٹ سے کنسٹ لیے بگر آپریٹ کر رہی تھے ان کے پاس ٹیٹمنٹ پرانٹ کی بھی بیستہ نہیں تھی اور ان کا اشودیت جل رام گنگا ندی میں جا رہا تھا انہوں نے سب کو ہاں ان سب کو کل ان کے خلاف سیلنگ کاروائے کی گئی ہے یوپی کے رائیدانی لکنوں کی بھی ہوا اب صاف ستری نہیں بچی ہے آج لکنوں کی ہوا کا ایک یو آئے دو سو چورانوے ریکارڈ کیا گیا فکر کی بات یہ ہے کہ لکنوں کی ہوا میں غازعباد اور دلی سے بھی زیادہ آلودگی پائی گئی دلی میں جہاں ایک یو آئے دو سو رنچاس ہے تو وہیں لکنوں کی ہوا میں دلی سے بھی زیادہ زہر ہے اور یہاں کا ایک یو آئے دلی سے پیتالیس پوائنٹ زیادہ بڑھ کر دو سو چورانوے ہے اب صوبے کی رائیدانی کی ہوا پور کیٹگری میں ہے اگر کوالیٹی انڈیکس چھ پوائنٹ اور بڑھ جائے گا تو لکنوں کی ہوا بھی نویڈا کی طرح ہی ویری پور کیٹگری میں آ سکتی ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ سے اڑنے والی دھول اور گیس کے اخراج خاص طور پر ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں ایک یو آئے کا آداد و شمار سینٹر پولیشن کنٹرول بورٹ جاری کرتا ہے اور ایسا پہلی بار ہوا ہے جب لکنوں کی ہوا کا کوالیٹی انڈیکس اتنا پور ریکارڈ کیا گیا ہے رائیدانی لکنوں کی ہوا زہریلی ہو چکی ہے بڑھتی آلودگی کو روکنے کے لیے لکنوں نگر نگم نے سیتو نگم نرمار نگم جیسی تنظیموں کو نوٹس جاری کر کے دیوالی تک تعمیر کا کام نہ کرنے کو کہا ہے ساتھ ہی پیڑوں پر پانی ڈالا جا رہا ہے تاکہ آلودگی کی ستے تھوڑی کم ہو سکے رازہنی لکنوں کی ہوا پوری طرح سے جہریلی ہو چکی ہے لوگ کو ساس لینے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے اور یہی وضع ہے بڑھتے پردوشن کو روکنے کے لیے لکنوں نگر نگم سلکوں پر پانیش کا شلکاؤ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ پیڑوں پر بھی لکنوں نگر نگم شلکاؤ کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی لکنوں نگم نے تمام سیتو نگم پی ڈیوڈی بیوہاگ ان سب کو ایک نوٹس جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیوالی تک جو تمام جو نرمار کہا رہے ہیں ان کو روکا جائے چونکہ لگاتار ایک یوی آئی بڑھتا ہوا دکھائی پڑا ہے اور تین سو کے قریب پہنچ چکا ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں یہ مانا جا رہا ہے کہ ایئر کالٹی انڈیکس چار سو کے پار پہنچ سکتا ہے چونکہ دیوالی کا تیوار ہے ایسے میں آتش باجی کی وجہ سے بھی جم کر پردوشن ہوگا جس کی وجہ سے ایئر کالٹی انڈیکس لگاتار لال ہوتا ہوا دکھائی پڑ سکتا ہے انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لکنو نگر نگا رازہین لکنو میں چاروں طرف پانی کا چھلکاؤ کر رہا ہے پیڑوں پر پانی ڈلوائے جا رہا ہے تاکہ پردوشن سے رازہین لکنو کو تھوڑی حد تک بچائے جا سکے فیلال یہ تصویریں ہیں یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ کس طرح رازہین لکنو کی جو ہوا ہے وہ پوری طرح سے جہریلی ہو چکی ہے کرامین امرین شاہ کے تات وشار لگونشی دی میڈیا لکنو تاج محل کے باہر سیاہوں کا شدید ہنگامہ دیکھنے کو میرا تاج محل کے گیٹ پر بد انتظامی کی وجہ سے سیاہوں نے خوب ہنگامہ کیا دراصل ٹرن سٹائل گیٹ ٹیکنیکل وجوہات سے فیل ہو گئے جس کے بعد تاج محل میں انٹری نہیں کر پا رہے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی ناراضگی دیکھنے کو ملی ٹیکٹ خریدنے کے بعد بھی تاج محل میں داخلہ نہیں لے پا رہے سیاہوں کی مشکلات کو دیکھ کر افسران میں افراد تفریم مجھ گئی لیکن سیاہوں کی مشکلات دور کرنے کی کوئی بھی کوشش نظر نہیں آئی مہاراش اور ہریانہ اسمبلی انتخابات میں امیدواروں کے قسمت ای وی ایم میں قید ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے ایکزٹ پول میں مہاراش میں دیوند فرناویس کو دوسری پاری ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آج تک نے مہاراش انتخابات میں بی جے پی شفصین اتحاد کو 288 سیٹوں میں سے 166 سے 194 سیٹیں ملنے کا امکان جتایا ہے جبکہ کانگریس انسی پی اتحاد کو 72 سے 90 سیٹیں مل سکتی ہیں وہیں دیگر کو 22 سے 34 سیٹیں ملنے کا امکان ہے صاف ہے کہ کانگریس انسی پی اتحاد اور دیگر پارٹیوں کو متوقع سیٹ جوڑ دیں تو بھی بی جے پی شفصین اتحاد سب پر بھاری ہے وہیں اے بی پی نیوز کے ایکزٹ پول میں مہاراش کے بی جے پی شفصین اتحاد کو مکمل اکسریت ملتی ہوئی دکھ رہی ہے مہاراش ٹو ایکزٹ پول میں اے بی پی نیوز نے بی جے پی کو 204 سیٹیں دی ہیں جبکہ کانگریس انسی پی گربندن کو 79 سیٹیں اور دیگر کو 15 سیٹیں ملنے کا امکان جتایا ہے جبکہ ٹائمز نا اور انڈیا ٹی وی کے ایکزٹ پول میں مہاراشٹ میں بی جے پی کو 230 سیٹیں کانگریس کو 48 سیٹیں اور دیگر کو 10 سیٹیں دی گئی ہیں سارے ایکزٹ پول کا عوصد بھی دیکھیں تو مہاراشٹ کی 288 سیٹوں میں بی جے پی کو 211 سیٹیں ملنے کا امکان ہے یعنی بی جے پی مہاراشٹ میں مکمل اکسریہ سے سرکار بنانے جا رہی ہے جبکہ کانگریس انسی پی اتحاد دھائی کے آنکڑے میں سمٹی دکھ رہی ہے